مسلم لگ نون سعودی عرب کا ورکرز کنونشن جدہ کے ایک مقابی ہوتل میں ہوا جس کی صدارت سعودیہ میں پارٹی کے صدر مرزا الطاف حسین نے کی کنونشن میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی جدہ سے ریاض چادری کی اے ریپورٹ مسلم لگ نون سعودی عرب کے کنونشن کا آغاز دلاوت اکلام پاک سے کیا گیا اس کے بعد نون لگ کے سینئر رہنماؤں ملک محید دین نے نظامت کے فرائد سنبھالے ان کا کہنا تھا لیگی رہنماؤں کی گرفتاریوں کی سخت مضمت کرتے ہیں مرزا الطاف نے تقریب سے خطاب میں کہا لیگی قیادت پر لگنے والے جھوٹے الزامات اور گرفتاریوں کی شدید مضمت کرتے ہیں میاں برادران کو پاکستان کے ساتھ محبت کی سزا دی جا رہی ہے چودری شہباز حسین سیٹھابد عزیز اور مرزا شویب نے بھی پرجوش انداز میں خطاب کیا اور اپنے قائد میاں نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا بھی اظہار کیا کارکنوں نے اس عزم کا بھی آدھا کیا کہ حالات کیسے بھی ہوں میاں نواز شریف کا ساتھ دیں گے آخر میں مہمانوں کی پرتکلف خانوں سے زیافت بھی کی گئی ریاست چودری 92 نیوز چدہ